سونکی قیمت میں تاریخ کا بلند ترین اضافہ خریدار ہی نہیں بلکہ دکاندار بھی توبہ توبہ کرنے لگے سرافہ مارکیٹوں میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز چوبیس سو پچاس روپے فیتولہ مہنگا چوبیس کے رات فیتولہ سونکی قیمت بڑھ کر چھانویں ہزار پانچ سو روپے ہو گئی بائیس کے رات فیتولہ سونکی قیمت اٹھاسی ہزار چار سو اٹھابن روپے سے تجاوز کر گئی سونکی قیمت میں بے تہاشا اضافے نے عام شہریوں کو مسنوری زیورات خریدنے پر مجبور کر دیا آمدن اہداف پوری اور خسارہ ختم کرنے کے لیے حکومت اقدام بجٹ خسارہ نہیں ہوگا ٹیکسز بھی ہوں گے پورے بصول محکموں میں قانونی سکم بھی ختم عمران خان کے ہدایت پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں ایف بی آر پی آر اے میک میک سائز اینڈ ٹیکسیشن مربوط طریقے سے کام کریں گے ٹیکسز کی آمدن میں اضافے کے لیے وفاقی حکومت نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی وفاقی صفارشات پر پنجاب میں نیشنل ٹیکس کاؤنسل بنانے کی منظوری تھی گئی ایف بی آر کا زائد اساس اجات رکھنے مہنگے دورے کرنے والوں کے خلاف شکن جاتے یار ریکارڈ مرتب کر کے نوٹسیز بھیجنا شروع کر دیئے ایف بی آر نے چھتر ہزارہ فرانس کا ریکارڈ مرتب کر کے کارروائی شروع کر دی پانچ سال میں ترکی، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے بار بار دورے کرنے والوں کا ریکارڈ تھیا اورنج ٹرین چلی نہیں حکومت جماعت افریق میں پھس گئی اورنج لائن ٹرین کی بیس سالہ سبسڈی کی ریپورٹ تیار کر لی گئی بیس سال میں ایک حرب، تیرانمے عرب، پچپن کروڑ، اٹھ سٹ لاکھ، اٹھابن ہزار، تین سو ستانوے روپے سبسڈی دینا پڑے گی سبسڈی سے متعلقی ریپورٹ پر پریشان حکومتی ذمہ داروں نے سر پکڑ لیے ریپورٹ کے ہوش ربا انکشافات اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار نے گنگارام اسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ بلوک کی تعمیر کا سنگیب بنیاد رکھ دیا چھے سو بستروں پر مشتمل اسپتال کی تعمیر پر سات عرب روپے لاغت آئے گی تقریب میں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی شرکت وزریعالہ کو بریفنگ دی وزریعالہ عثمان بزدار بولے صحت کی سہولتیں افراہم کرنا، اولین ترجیح اسپتالوں کو جدید خطوط پر اس کو بار کریں خصوصی افراد کے نوکنیوں کے فراہمی کے لیے ہم ایک دام ڈیسیبل پرسن ایمپلائیمنٹ ایکٹ 1981 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ سوشل ویلکر کو جدی داروں کے انسپیکشن کے اختیارات تخویز ہوں گے پرائیبٹ سیکٹر میں خصوصی افراد کو نوکنیاں نہ دینے والوں کے خلاف کا روائی خوب بد انتظامی اور مطلوبہ نتاج نہ ملنے کا معاملہ پنجاب حکومت میں نو کیٹل مانیجمنٹ کمپنیاں بند کر دیں کمپنیاں سابق دورے حکومت میں نو ڈویجنز میں بنائی گئیں جن کے ذمہ کیٹل مارکیٹس کے انتظامات تھے سوائی سطح پر صرف ایک کمپنی کا اینکی جائے گی بینے کے ساہ پانکی افراہمی کا خواب شرمندہ اتابیر نہ ہو سکا محکمہ لوکل گورنمنٹ ڈیولیمنٹ کے لگائے گے ستتر وارٹر فیلٹیشن پلانٹس بند ایک سو دس فیلٹیشن پلانٹس واسا کے حوالے کیا جا چکے دوہزار چودہ میں تینتالیس کروڑ کے لاغت سے ایک سو ستاسی وارٹر فیلٹیشن پلانٹس لگائے گئے تائیس لاکھ فیکس مالیس سے وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کی تنصیب کی گئی جبکہ ساف پانی نہ ملنے پر شہری پریشان بولے پینے کی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں وارٹر فیلٹیشن نشاور افراد کی اماجگیاں بند چکے شہر میں اوارا کتوں کا راز لاہور میں اوارا کتوں نے مزید بیاسی شہریوں کو کٹ کھایا اوارا کتوں کے کٹنے کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے تجاوز کر گئی ظلہ انتظامی اوارا کتوں کے ڈر سے زبک کر بیٹھ گئی اپتہمہ اور حکومت کے درمیان بجلی بلوں کا تنازہ شدت اختیار کر گیا ڈسکو نے ملس کو بارہ ماہ کے بجلی بقاجاد بل یک ملس پجھوا دیئے بلز مالکار نے فیصلہ مصرد کر دیا بل دینے سے انکار اپتہمہ حکومت کو خط کہتے ہیں پنجاب سمیت ملک بھر کی ملے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کروڑوں کے اضافی بلعدان نہیں کر سکتے فیصلے سے دس لاکھ مزدور پنجاب میں بیروزگار ہو سکتے ہیں اپتہمہ کی بدر آزم سے کردار دا کرنے کی اپی مزارت مزوی عبور نے حج درخواستوں کے وصولی کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا حج درخواستیں پتیس فروری تا چھ مارچ تک وصول کی جائیں گی مزارت مزوی عبور نے تمام شیڈیول بینکوں کو نئی ہدایات چاری کر دی قبل ازی چوبیس فروری کو حج درخواستوں کے وصولی کا اعلان کیا گیا شیخ زہد اسپتال کے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کا ایک اور آپریشن ناکام جگر کی پیونکاری کے ایک اور مریض چل بسا چوالی سالہ پر خودار نامی مریض کا لیور ٹرانسپلانٹ نیمبر میں ہوا ٹرانسپلانٹ کے بعد حالت ناسملنے پر مریض کو آئی سی ایو میں رکھا گیا تھا ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض اور ڈولر کے پیدر پی امباد پر پنجاب پوٹا نے ٹرانسپلانٹ سینٹر کو اتباندکہ رکھا ہے مدرسے کے کاری کے تشدد سے تالبلم کی حلاکت کا معاملہ تالبلم کے اہل خانہ کا رنگ روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج نارے پازی ملزم کو عبردنات سے زان نہ دی گئی تو پورا لاہور جان کر دیں گے مظاہرین کی دھمکی ڈیجی فورڈ اتھارٹی کے سرباہی میں جال ساز مافیا کے خلاف کا روائی الائشوں سے تیل تیار کرنے پر تین فیس رینڈرنگ یونٹ سیل تین ہزار لٹر گندہ آئل تلف کر دیا گیا ایک ہزار کلو ناکس بدبودار خام مال تیرہ بڑے کڑاہے احتساب کوٹ میں پراغون ریفرنس کی سامات خاضر سلمان رفیق عدالت میں پیش خاضر سعاد رفیق کو اڈیکشن آرڈر جاری ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے کیسر امین برٹ کو ایمبلنس میں جوڈیشلی کمپلیکس پہنچایا گیا راستے بند کرنے پر ایڈمن جج چودری امیر محمد خان کے اظہار برہمی جج جواد الحسن کے رخصت کے باعث سے جج امیر محمد خان نے سامات کی کیس کی مزید سامات چھے مارچ تک ملتوی جبکہ خاضر سلمان رفیق کی واپسی کے موقع پر پولیس اور لیگی کارکنان میں تھکم پیل لیگی کارکنان قدیر مغل زخم ہو گیا خاتون اول کے بیٹے ابراہیم مانکہ پر دو افراد کو پولیس کے ذریعے اٹھوانے کا الزام ہائی کورٹ میں ابراہیم مانکہ سے دو افراد کی بازیابی کیس کی سامات ہوئی ابراہیم مانکہ عدالت میں پیش دونوں افراد کیا خلاف تھانا دیر میں امانت میں خیانت کا مقدمہ درج ہے پولیس کا عدالت میں موقف مغوی دونوں افراد پر مقدمہ درج ہونے کے باعث بازیابی کیس نمتا کیا کیا جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کو سپرین کورٹ ایلویٹ کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان گلدار احمد نے ججز سے مشاہدت مکمل کر لی چیف جسٹس کی زیرے صدار سیڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی ججز کے سینئورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے پنجاب اسمبلی میں امن و امان اور مہنگائی پر عام بحث سیاسی مخالفین کے ایک دوسرے پر تنقید صوبائی وزیر میاں سلم اکبال نے کہا مہنگائی اور بلکی کیمتوں میں اضافع کی وجہ سابق حکومت کی پولیسیاں ہیں جبکہ لیگی رہنما ملک احمد خان بولے امن و امان کے صورتحال ابتر ہے جبکہ اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز شریف بولے مہنگائی کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی بلندو باند دعوے کرنے والوں نے احوان کو جیتے جی مان دیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی تنازع پر معاملات ٹیپ آگئے چہدری پرویز الہی نے ڈیپٹی سپیکر اور مزیر قانون کو اکٹھے بٹھا دیا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے پولیس تنازع کی انکواری ریپورٹ پر پانک کی گزشتہ راہ سپیکر ریڈیپٹی سپیکر کی ودریالہ عثمان بوزار سے ملاقات کا احتمام کیا تھا نون لیگ شعب خواتین کے در احتمام نواز شریف کے سہتیابی کے لیے دعایا تقریب چئر پرسن شعب خواتین شاہستہ پرویز ملک کی جانب سے دعا کروائی گئی بیگم زکیہ شاہ نواز امین اے کرنڈار کامل لیاکت اڈوکیٹ نسیم بانو سمید دیگر کے شرکت چیف سیکٹی پنجاب نے سیول سیکریٹریٹ میں شجرکاری موہم کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں تمام محکموں کے سیکریز اور آلہ افسران کی شرکت شجرکاری موہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں محکمہ جنگلات پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کریں چیف سیکٹی پنجاب کی ہیدارت نیجی جامعات کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات ہار ایڈوکیشن لی فارمز کمیٹی کا گورنر ہاؤس میں پہلا اجلاس صدر مملکت عارف علی کی خصوصی شرکت گورنر پنجاب وزیر ہار ایڈوکیشن اور چیئرمن ایپ سیپ کی بھی شرکت یونیورسٹیو کے اپتدائی مسائل ایک ماہ میں حل کرنے پر اتفاق کشمیر کے مسئلے پر دنیا بھر کے میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا مقبوزہ کشمیر کے لوگ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں صدر ازاد کشمیر سردار وزیر خان کی لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو بولے بھارت کسی سالسی کو ماننے کو تیاد نہیں بھارت ٹرمپ کے دورے پر احمد آباد میں غربت چھپانے کے لیے دیوار کھینچ رہا ہے پنجاب جڈیشل اکیڈمی میں ججز کے لیے تربیتی کورٹس کا افتتاہی سیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ کہتے ہیں ججز کی استعداد اکار کے لیے تربیتی کورٹس ضروری ہیں ججز کی درست فیصلے ہی عدالت کے وقار میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں انصاف کی بروقت پرامی اولین ترجی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فیصل زمان خان کے والد کے رسمے کل مرہوم شیر زمان خان ایڈوکیٹ کی رسمے کل میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شاہد وحید جسٹس چودری مسعود جہانگیر کی شرکت جبکہ جسٹس مسعود عابد نکوی جسٹس محمد وحید خان جسٹس شاہد بلال حسن سمان دیگر کی شرکت مجلس وحدت المسلمین شعبہ خواتین کی جانب سے حضرت فاطمہ تزہرہ سیمینار کہنے کھانت کیا کیا بیگم گورنر پربین سرورت صادق ایگزیکٹیو کمیٹی میمبر لاہور چیمبر نبیلہ انتظار عروج ناصر سرور شجاہ شفاہ زہرہ دیگر کی شرکت گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں تیسری سلانہ انٹر کلاس سپورٹس کی اختتامی تقریب سپورٹس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں نامات تقسیم کیے گئے میمبر سارک ایگزیکٹیو کمیٹی ڈاکٹر زرکا تیمور سوہروردی کی بہت اور مہمانے خصوصی شرکت پوٹبال، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، مالی بال اور رسطہ کشی کے مقابلے ہوئے اور عبدالحمید پوپپ ممولیل کرکیٹ ٹوریمنٹ کے لیگ مرحلے کرکیٹ سینٹر کی شاندان کار کردگی غالب جبخانہ کو ایک سو بارہ رن سے شکست دی موسیقی